اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی آج ہم آپ کو پائے بنانے کی ریسپی بتائیں گے لیم فیٹ یہ سکس لیم پائیں ہم نے لے لیے کاٹ کے میں نے دو دو پیس خود کییں خود نہیں یعنی یہ بنائے میں نے خود دیے ساف کر کے اور دو دو پیس کییں دو پیس اس لیے کرتا ہوں میں کہ یہ ذرا بونے اچھے جاتے ہیں ہنڈی میں فستے نہیں ایک دوسرے میں تو یہ ہم نے چھے پائے لیے ایک پیاز ہے کارٹلی دو ٹوٹ ماتر ہے یہ ساتھ تھوڑی سی بون ہے چلو بون ڈالنے سے شوربہ اچھا بن جاتا ہے اور یہ باقی سامان میں نے ریڈی کر لیے یہ کری پتہ ہے چھے ساتھ گرین چلی ہے ڈیڑھ چمچ زیرہ ہے یہ وہ چھوٹا ہے ٹی سپون اور ڈیڑھ ٹی سپون لال میرچ ہے ایک ٹی سپون حلدی ہے اور ساتھ آٹھ یہ ہری لائچی ہے پانچ بڑی لائچی ہے ایک چمچ لونگ ہے اور ایک ڈیڑھ ٹی سپون جو ہے وہ کالی میرچ ہے جعفر جلواتری ہیں اور یہ سوکا دنیا ہے ڈیڑھ ٹی سپون یہ جوین ہے ون ٹی سپون یہ ون ٹی سپون سوکی میتھی ہے ون ٹی سپون سونف ہے ٹو ٹی سپون یہ نمک کے ہیں یہ بلیک پیپر کالی میرچ ہے ون ٹی سپون اور یہ دار چیزنی ہے اور یہ جنجرگارلک کی پیسٹ ہے اس کے بھی کھانے کے بڑے ٹی بل سپون جو ہے وہ اس میں تین ڈال دیں گے ٹھیک تو آئیں شروع کرتے ہیں چولے پہ میں نے پیسر بکر رکھ دیا ہے پہلے ہی اس میں اوریڈ ڈالا ہے آپ اپنے مجھے سے ڈال سکتے ہیں میں نے زیادہ کپ ڈال لیا ہے تو پہلے اس میں یہ ڈال کے بھون لیں گے ٹھیک ہے بونز ڈال دیں اور ساتھ اس کے ٹی مٹر اور پیاز جی یہ تین چار منٹ میں ہم نے یہ بونز پیاز اور ٹی مٹر بھون لیے اور اب یہ ہم ڈالتے ہیں مسالہ اس میں اور پھر یہ میں نے کتنا ہی کافی اسیرے کے بعد میں جب اس کو پیاز دینا ہے سب کچھ گاز جانے ہیں اسیرے سے زیادہ ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہم یہ مسالے ڈال لیں گے پھر پھر 5 سے سیمن منٹھیں گے پھر 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 پانی بھی باؤنی قبل 30 ممنٹ اکسی کسی اکسی مستی dunno پائی ڈالیں گے پائی میں ڈالیں گے پائی میں بنیاد دیا جنگر جنگر گارلی کا پیسٹ اوٹھا اس پیسٹ ہے کیا کہ میں 3 ڈال رکھیں اور تھوڑا تکھنے کے لیے کرسکتے ہیں اسے 35 سے 20 منٹ میں ڈھوسی اگر یہ پورے پورے ہوتے تو پھر ایک دوسرے میں فس نہ تھا پھر ہلانے مشکل تھے ابھی بھی ایک آس سے مشکل ہے لیکن میں ویڈیو بند کر کے تو پھر ان کو اچھی طرح سے بھونڈ ہوں گا ٹھیک ہے پھر باقی بات میں یہ بھونڈی ہیں فیفٹین سے ٹونٹی میٹ ہو گئے اب اس میں پانی ڈال دیں گے اور پھر اس کو پریشر کر دیں گے آج میں پیر بند اس میں ڈائی لٹر پانی ڈال دوں گا ڈائی لٹر پانی ڈال دوں گا اور ایک ہی دفعہ جو نہ رکھ دوں گا سوا گھن ڈے کے لیے آگے بار بار نہ کرنا پڑے اس لیے کو تائم کام ہے اور یہ رکھ دوں گا سوا گھن ڈے کے لیے پیسے دوں گا اور ہندر پیسند جو نہ گل جائیں گے ہاں ہاں میں جیوس پی لینا ہاں جدو میں کھانا پکا ہاں پھر میں جیوس بھی پی لینا ہاں 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 ویسے میں نہیں پین گا ہاں میں پی لینا ہاں جدو کھانا پکا ہاں جیوس بھی یہ میں نے پریشر جو ہے وہ ختم کر دیا ہے کہ میں سوا گھن ڈے چلا تھا تو یہ بلکل گل گئے ہیں میں نے چیک کی ہے دیکھیں ماشاء اللہ اب اس کو میں کیا کروں گا یہ بس فائنل ہو گئے ہیں ویڈیو میں ختم کرنے لگا ہوں لیکن میں بتا دے تو اس کے بعد میں کیا کروں گا پتیلی کے اندر سارے یہ نکال لوں گا پائے پہلے ٹھیک ہے اور بعد میں یہ جو شورب ہے اس کو پونی کے ساتھ چھان کے اس کے اوپر ڈال دوں گا اسی پتیلی میں ککر سے نکال لوں گا تاکہ یہ جتنا بھی مسالہ آپ نے ڈالا تھا وہ موں میں نہ آئے علاچیاں اور جتنا بھی لونگ اور کالی مرچے تھے وہ ساری وہ پونی سے نتار کے شوربہ ڈال دوں گا پتیلی میں یہ ڈال کے تو پھر موں میں نہیں آئیں گے تینکیو ویڈیو دیکھنے کا موسیقی موسیقی